اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سرسید چننرن اکیڈمی کی معلمہ رابعہ اکیل ہوں آج میں آپ کو جماعت چہاروں کی اسلامیت پڑھاؤں گی تو سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریز بھی کیجئے تاکہ آپ تک ہماری تمام نیو آنے والی ویڈیوز بہت آسانی پہنچ سکیں اب چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف آج ہمارا لیکچر نمبر چار ہے چہتہ ہفتہ جماعت چہاروں مضمون اسلامیت سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اضافی کام میرے عزیز طلبہ و طلبات میں نے آپ کو لیکچر نمبر دو اور تین میں اس سبق کا کاپی کا کام کروایا تھا لیکچر نمبر تین کے کام کے اگلے صفحے پر آپ لوگ تاریخ ڈالیے اور اسی صفحے کا اب ہم اضافی کام کریں گے تو سب سے پہلے آپ صفحے پر تاریخ ڈالنے کے بعد ریٹ لائن پر اضافی کام کی ہیڈن ڈالیے اب آپ نے اضافی کام کی ہیڈن کے بعد ہیڈن لکھنی ہے عربی عبارت اور آپ کو یہاں پر اسکرین پر ایک عربی عبارت نظر آ رہی ہوگی جو کہ آپ کی جماعت چہاروں کی اسلامیت کی کتاب کے صفحہ نمبر 49 سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر موجود ہے اس عربی عبارت کو ہیڈن کے ساتھ آپ لوگ اتاریے گا اپنی کاپی میں اس کے بعد اس کے نیچے ترجمے کی ہیڈنگ ڈالیے گا اور ترجمہ لکھئے گا تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ بنائیں پھر جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دیں اپنے دلوں میں اس کا رکاوٹ نہ پائیں اور دل سے مان لیں آپ نے یہ ترجمہ اتارنا ہے ترجمے کے بعد نیچے آپ نے لکھنا ہے صورت کا نام تو یہ صورت ہے صورت النساء اس کے بعد ہے آیت نمبر تو یہ آیت نمبر ہے 65 بلکل اسی انداز میں آپ نے اپنے کاپی کے صفحے میں یہ کام اتارنا ہے آپ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف تو اگلے صفحے پر بھی تاریخ ڈالنے کے بعد آپ نے ریٹ لائن پر اضافی کام کی ہیڈنگ ڈالنی ہے ہیڈنگ کے بعد تو آپ نے ریٹ لائن کے نیچے سوال اتارنا ہے یہاں کچھ الفاظ دیے جا رہے ہیں آپ انہیں سبق میں ڈھونڈیے اور ان سے متعلق ایک ایک جملہ لکھئے یہاں پر میں نے آپ کو الفاظ دیے ہیں اور اس کے سامنے ان الفاظوں کو لے کر آپ نے ایک جملہ بنانا ہے آپ اپنے کتاب کے سبق کی مدد سے بھی یہ جملے بنا سکتے ہیں خانے قابا خانے قابا کا جملہ بنانا ہے آپ نے ام المومنین فاروق مجاہد چالیسویں آپ نے اپنی کتاب کی مدد سے یہ جملے بنانا ہے اس کے بعد اگلے صفحہ نکال لیجئے اگلے صفحہ پر بھی آپ لوگ تاریخ ڈالیں گے تاریخ ڈالنے کے بعد آپ نے ریڈ لائن پر اضافی کام کی ہیڈنگ دوبارہ لکھنی ہے اور پھر سوال اتارنا ہے درجہ زیل خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے مقمل کریں یہاں پر میں نے آپ کو کچھ خالی جگہیں دیئے ہیں اور ان کے دو دو جواب ہیں تو جو جواب صحیح ہے آپ نے وہ جواب خالی جگہ میں لکھنا ہے یہ بھی آپ لوگ اپنے کتاب میں کا سبق پڑھئے اور اس کی مدد سے اس خالی جگہ کو خود پر کیجئے ہمارا جملہ نمبر خالی جگہ نمبر ایک ہے ڈیش بہت روپ اور دب دبے والے جوان تھے تو کون تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب آپ لوگ خود تحریر کیجئے گا پھر ہے خالی جگہ نمبر دو اشرہ مبشرہ میں ڈیش خوش نصیب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے دنیا کی زندگی میں یہ جنت کا سیٹیفیکٹ دیا دس یا بیس کتنے صحابہ ہیں جو بھی تعداد ہے آپ لوگ خالی جگہ میں دس یا بیس میں سے جو بھی صحیح ہے وہ آپ لکھیں پھر ہے خالی جگہ نمبر تین حضرت عمر فاروق کی ڈیش سالہ حکومت کا عدل و انصاف اور نظم و ضب رہتی دنیا تک جگمگاتا رہے گا کتنی سالہ دو سالہ یا دس سالہ جو بھی درست ہے آپ خالی جگہ میں وہ پور کر دیجئے ان دونوں میں سے پھر ہے خالی جگہ نمبر چار حضرت عمر فاروق کی وفات ڈیش کے مہینے میں ہوئی محرم کے یا سفر کے جو بھی صحیح جواب ہے وہ آپ خالی جگہ میں پور کر دیجئے ان دونوں میں سے پھر ہے خالی جگہ نمبر پانچ حضرت عمر فاروق کو ڈیش میں دفن کیا گیا خانے کعبہ یا مسجد نبوی اب ان دونوں میں سے جو بھی جواب درست ہے وہ خالی جگہ میں پور کر دیجئے میرے عزیز طلبوں طالبات آپ کو اس کام کو اپنی کاپی میں بہت ہی اچھی لکھائی میں تحریر کرنا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام کام آسانی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اگلے صفحے پر آئیے اگلے صفحے پر بھی تاریخ ڈالنے کے بعد آپ نے ریڈ لائن پر اضافی کام کی ہیڈنگ دوبارہ سے ڈالنی ہے اس کے بعد ریڈ لائن کے نیچے آپ نے سوال اتارنے ہیں اگر یہ صورتحال آپ کے ساتھ پیش آئے تو آپ کیا کریں گے جملوں کو پڑھ کر جواب دیجئے یعنی ہر جملہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے حساب سے جواب دینا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئے گی تو آپ کیا کریں گے تو سوال نمبر ایک ہے اگر آپ کے دو دوستوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں گے یہ جواب لکھے گا اپنے الفاظ میں پھر ہے سوال نمبر دو آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور امی کو دسترخوان لگانے میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے وہ لکھے گا ٹھیک ہے پھر ہے سوال نمبر تین اگر وضو کے دوران آپ ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس صورتحال میں جواب آپ اپنے الفاظ میں خود تحریر کیجئے گا میرے عزیز طلبہ طالبات میں امید کرتی ہوں میں نے آپ کو اضافی کام میں جتنا بھی کام کروایا سمجھایا لکھوایا آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے اپنی کافی میں اچھی طرح تحریر کیا ہوگا آج ہمارا لیکچر نمبر چار یہی پر اختتام ہوتا ہے اپنی معلمہ رابعہ اکیل کو اجازت دیجئے خدا حافظ